بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پاکستان میں جو جمع ہوتا ہے وہ کراچی سے ہوتا ہے کراچی میں بہت بڑی مشہور مشہور جگہیں ہیں اور بہت بڑے بڑے بزنسمن ہوتے ہیں اور رہتے ہیں جس طریقے سے بڑی بندرگاہ اور سٹیل ٹاؤن اس طریقے کی ساری بڑی چیزیں کراچی کے اندر موجود ہیں کراچی تقریباً ڈیلی اربوں روپے کا ریوینی جنریٹ کرتا ہے پاکستان کو ٹیکسس بھی سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے آج کل کے حالات کے حساب سے جو پاکستان میں صورتحال ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً آدھی سے زیادہ مارکٹس بند رہتی ہیں کمپنیز بند رہتی ہیں لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے تو کتنا پاکستان کو لاس ہوتا ہے یہ چیز نہیں سمجھتے اس کے علاوہ سرکاری بسیں یا سرکاری گاڑیاں ان کو جلائے جاتا ہے ان کو توڑا پڑا جاتا ہے بڑی مشکل سے یہ چیزیں بنتی ہیں ہمارا ملک ویسے ہی جو ہے وہ کرپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیرے ڈیفالٹ ہونے والا ہے تقریباً آلموش ہو چکا ہے اس کے باوجود ہمارے پاس اتنے ریزرف نہیں ہیں اس کے بعد بھی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں لوگوں کو یہ اکل نہیں ہے یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو توڑ پھوڑ کریں گے اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا الٹا ہمارے لئے نقصان ہیں اگر پبلک بسیں نہیں آئی ہیں پبلک کے لئے اور پرانی بسوں سے اگر ہماری جان چھوٹ رہی ہے تو ان کو نقصان پہنچانے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا الٹا ہمارے لئے مسئبت بن رہی ہے یہ چیزیں اتنے برسوں کے بعد چیزیں بنتی ہیں جس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان حالات میں ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی عوام کو روڈوں پہ نقصان پہنچاتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اگر جس کو پکڑا ہے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس طریقے سے نہیں ہیں اگر آپ کی پارٹی یا آپ کی لیڈرز آپ کو اس طریقے سے دربیت دیتے ہیں یا آپ کو یہی سب کچھ سکھاتے ہیں تو بہت ہی بیکار قسم کی بات ہے اور بالکل فضول چیز ہے اور ہم اس چیز کو سوچتے کیوں نہیں ہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں آپ پاکستان کو اپنے گھر کے حساب سے دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ہو یا آپ کا کوئی بھی گھر کا بندہ یا کوئی بھی فرد وہ روٹ جائے تو کیا آپ گھر کی چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں گے آپ نے بڑی محنت سے بنائی ہوں گے تو یہ چیزیں بھی پاکستان میں بڑی مشکل سے آتی ہیں جس کو ہم وقت سے پہلے ہی خراب کر دیتے ہیں ہچانے سے یا کوئی چیز کا نقصان کرنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی یا وہ آپس نہیں آ جاتی تو برائے مہربانی ان چیزوں کے اوپر سوچا کریں سمجھا کریں حالات کو مدد نظر رکھیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی جو میسیج میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ